سلام علیکم بیٹھو مترف ہے مطلاوت سلام علیکم سلام اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی اعسل رسولہو بالہدہ و دین الحق و دین الحق لیزہرہو على الدین کلی و کفا باللہ شہیدہ محمد رسول اللہ والذین معه و شدہو على الکفار روہماؤ بينہم روہماؤ بينہم تراہم رکان سجدن يبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیماهم فی وجوہهم من اسر السجود ذالک مسلهم فی التوراة و مسلهم فی الانجیل کزر ان اخرج شتئه فازرہو فاستولز فاستوى على سوکه یقجبو الزرہ علی غیزبیمو الكفار وعد اللہ اللہ لزین آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم مغفرتا و عجرا عزیما مصور احمد تجوہ مصور احمد تجوہ نمائی بات حرہ من اللہ لنہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 فرمو داد سیدنا حضرت مسیح مہد علیہ السلام حضور نے فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک کا بھی نام نہیں لے سکتے جس نے اپنے لئے کچھ حصہ دین کا اور کچھ حصہ دنیا کا رکھا ہو اور ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے کچھ دین کی تصدیق کر لی ہو اور کچھ دنیا کی بلکہ وہ سب کے سب منکتعین تھے اور سب کے سب اللہ کی راہ میں جان دینے کو تیار تھے اگر چند آدمی ہماری جماعت میں سے بھی تیار ہوں جو مسائل سے واقف ہوں اور ان کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ کانے بھی ہوں تو ان کو تبلیغ کے لیے باہر بھیجا جاوے بہت علم کی حاجت نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب امی ہی تھے حضرت عیسیٰ کے ہواری بھی امی تھے تقوی اور تہارت چاہیے سچائی کی راہ ایک ایسی راہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود ہی عجیب عجیب باتیں سجھا دیتا ہے کاش اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بعد میں لوگ آتے تو ایک بھی ایک بھی کافر نہ رہتا مگر وہ دل نہ ہوئے جو ان کے تھے وہ اخلاص اور صدق نہ ہوا جو ان کا تھا وہ تقوی اور استقلال نہ ہوا نہ رہا جو ان کا تھا ملفوزات جلدہم صفحہ تین سو تیرہ اور تین سو سترہ مزید فرمایا ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بھگر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس حلاق کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سے کھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں خواہ مارے ہی جائیں پرانہ ایڈیشن ملفوزات جلد دین صفحہ دین دو سو کانوے اور دو سو بنوے رزاک اللہ کیون جی ان باتوں کی سمجھ آئیے کچھ کس کو سمجھ آئیے مجید تمہارے لابت کسی کو سمجھ آئیے کی نہیں چلا بتا ہوتا ہوں مجید صاحب مائک نہیں ہے جی ضرگئے اس کی اب ابھی تک تو اتنی سمجھ آئی ہے کہ جو ایمان لانے والوں کے جو ان کا سٹینڈڈ ہے اس کی اوپر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیسے وہ کرتے تھے صحابہ اور حضور محمد علیہ السلام نے بھی اس پر بیان کیا ہے پہلی بات تو یہ کی کہ صحابہ میں یہ نہیں تھا کہ کچھ دین ہو اور کچھ دنیا ہو گو وہ دنیا کماتے تھے لیکن دنیا کا کمانا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ تھا اس لئے بعض صحابہ ایسے تھے جن کے کاروبار تھے اور کروڑوں کے کاروبار تھے لیکن ان کو یہ کبھی خدا تعالیٰ نہیں بھولا یہ نہیں ہوا کہ نمازیں بھول جائیں یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بھول جائے ایک اور جگہ حضور محمد علیہ السلام نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا وہ کاروبار کرتا تھا لیکن سارا دن کاروبار کرنے کے باوجود اس کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ تو سارا دن عبادت کرتا ہے جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ کام کرتا ہوں لیکن ہر کام کے وقت مجھے اللہ یاد رہتا ہے یہ نہیں ہے کہ اب کسی کو کاروبار میں کسی کو کچھ چیز بیچ نہیں ہے تو مجھے سوچوں مجھے منافع اتنا دعو لگا جاؤں یا کوئی خراب چیز دے دوں یہاں سے حضمان ہوتے ہیں بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں چیز بیچنے کے لئے جو صحیح ہے بات اس لئے حدیث میں آئے جو صحیح اور حقیقی بات ہو بتانی چاہیے پھر خریدنے والے کی مرضی ہے وہ خرید لے چیز بھی اپرانی کار اپنی بیچ نہیں ہو تم جا کے فور سے لگا دیتے اس کے اوپر بعد میں اس کی طریفیں بڑی کرتے ہو اگر اتنی اچھی کار تھی تو بیچ کیوں رہے ہو ہم تو ہر چیز میں سے چاہی ہونی چاہیے نمبر ایک دوسرے یہ تبلیغ کا بھی ہے نے فرمایا کہ ہماری جماعت کے لوگ بھی ایسے ہونے چاہیے ہیں ایک تو ایسے لوگ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں دوسرے ایسے لوگ جس طرح صحابہ وقف تھے دین کی خاطر آپ لوگ وقفے نو ہیں تو دین کی خاطر وقف کرنے والے ہوں اور ہر بات پہ دین مقدم ہونکے ہو تبلیغ دین کا علم پھلائیں اور اس کے لئے زیادہ یہ نہیں ضروری کہ بہت زیادہ علم ہو بنیادی مسائل پتا ہونے چاہیے اور شوق ہونا چاہیے اخلاص ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیکی اور تقوی ہونا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ برکر ڈال دیتا ہے فرمایا کہ آن حضرت صحابہ جو تھے بہت پڑے لکھے تو لوگ نہیں تھے لیکن چند باتیں ان کا اخلاص اور وفاہ تھا اس لئے انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سیکھ لیں قرآن کریم کو سنا یاد کیا اس پہ عمل کیا اپنی حالتوں کو بدلا جس کی وجہ سے ان کو تبلیغ کرنے میں آسان ہی ہوتی تھی اسی طرح حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی بتایا ہے کہ ان کے حواری بھی جو تھے کوئی اتنے پڑے لکھے تو نہیں تھے لیکن اخلاص ان میں تھا تبلیغ کا شوق تھا اس لئے انہوں اس تبلیغ کے شوق کی وجہ سے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا صحابہ نے بھی اسی طرح کیا ٹھیک تو یہ پرمایا کہ کاش اگر صحابہ کی طرح بات میں لوگ آتے اگر صحابہ کی طرح بات میں مسلمانوں کی حالت ایسی ہوتی دنیا داری میں نہ پڑتے تو اس وقت دنیا میں ان کا اخلاص اور وفا اور تبلیغ کا شوق دیکھ اتنا ہوتا جیسا صحابہ کا تھا تو اس وقت دنیا ساری مسلمان ہوئی ہوتی یہ ٹھیک پھر اپنی بات دھتا ہی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں باہر نکل جاؤں اور فقیروں کی طرح تعلیغ کروں ٹھیک یہ باتیں تھیں تمہیں ابھی نہیں سمجھ آئی آگئی پہلی دفعہ آئے ہو کلاس میں کہاں سے آئے ہو جرمنی پیدا ہوئے تھے ہاں جائے اچھا اچھا یوکی آئے تین سال ہو گئے ہیں ہاں جائے اچھا آگئے نظم سلام علیکم عمر احمد عمر احمد یہ عالف سے ہوتا ہے کہ عین سے آئے عالف سے اچھا حکم اردو کا عمر حکم ہے یہ ویسے عمر حکم والا ہے کہ عمر نام ہے یہ حکم والا ہے غلام حضرت مسئیم علیہ الصلاة والسلام ہر طرف فکر کو دوڑا کے تک آیا ہم نے کوئی دین محمد سانا پایا ہم نے کوئی دین محمد سانا پایا ہم نے کوئی مذهب نہیں ایسا کے نشان دکھلائے سانا پایا محمد سے ہکایا ہم نے ہم نے اسلام کو خود خود تجربہ کر کے دیکھا نور ہے نور اُتھو دیکھو سنایا ہم نے سنایا ہم نے خود اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا خود کوئی دیکھلا ہے اگر حق کو چُپایا ہم نے آؤ لوگوں کے یہی نور نور حدا پاوگے لو تمہیں طورت صلی کا بتایا ہم نے ہے آج اِن نوروں کا ایک زور ہے اس آجز میں دل کو اِن نوروں کا ہر رنگ دل آیا ہم نے جب سے یہ نور ملا نور پیامبر سے ہمیں زات سے حق وجود اپنا ملا یا ہم نے مصطفی پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت اس ی نور لیا بار خدا یا ہم نے رب ہے جان نے محمد سے میری جان کو مدام دل کو وہ جام لب لب ہے پھلایا ہم نے ہر طرف فکر کو دوڑا کے تک آیا ہم نے کوئی دین محمد ساں نہ پھایا ہم نے جا 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 جی سیرت ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارا شرف سلام رہی ہماری ہمارے ایک مجھول ملکہ تنیشت اسلام ب مشٹی یا تمکاریی خوش وقافی نگھنیز اپنافیات کی حلی کیلئی خوش وقت جنیشت نہیں کرے پر آلو اسلام تظنیشت پر بیش پر جمße اللہ اللہ and it is incumbent upon all muslims to believe and respect their teachings this is the most practical step islam has taken towards creating an atmosphere of peace and goodwill among the followers of various faiths since the creation of man no prophet other than the holy prophet of islam salallahu alayhi wasalam has brought such a teaching in his lifetime holy prophet taught muslims to respect religious sentiments of other faiths in in one incident a muslim and jew argued over the superiority of their respective prophets to which the holy prophet admonished against being unmindful of the sentiments of others he said do not exalt me above moses despite the fact that holy quran exalts him above all prophets the holy prophets desire for inter-religious peace can be perfectly demonstrated by the charter of freedom which he granted to saint catherine's monastery in mount sinai in 628 ad in this historical document the holy prophet categorically stated that no muslim should ever harm any christian or their places of worship he went as far as stating that any disobedience of this document will be regarded as in subordination to allah and his prophet the holy prophet salallahu alayhi wasalam always advocated for equality stating that you should always treat your neighbors and wayfarers rich and poor young and old men and women fairly before the advent of the holy prophet women in society were treated as second-class citizens deprived of their basic rights it was the holy prophet who recognized the social status of women and their rightful place in society as wives and mothers secured their rights in inheritance divorce guardianship of children and in the management of family affairs in the domain of economic peace the teachings of the holy prophet are also an invaluable source of guidance for us he took steps to remove vast disparities of wealth and poverty necessary for the establishment of economic peace he enjoined the distribution of inheritance among all heirs parents children widows brothers and sisters so that no one has the power to be quit the whole of his property to one person and thereby prevent the accumulation of wealth moreover through the institution of zakat the holy prophet recognized the right of the poor in the wealth of the rich strained relationships between rulers and the ruled is another factor that can disturb economic peace Islam prefers a democratic government the holy prophet taught that the authority vested in rulers is not their private property but a national trust that must be discharged with absolute justice keeping the benefit of the public in mind the allegation that Islam was spread by the sword is completely unjust and born out of prejudice and envy during the time of the holy prophet he suffered persecution and privations that were bitter cruel and sustained but he never resorted to violence in response and set the highest example of steadfastness even after he was driven out of his homeland in fact the holy prophet only picked up the sword in defense of truth and freedom of conscience the holy prophet went as far as prescribing rules for engaging in warfare ensuring no transgression occurred no women children the elderly and the infirm were to be targeted even after all the transgressions against the holy prophet he never exacted revenge after becoming the the ruler of Makkah triumph did not detract him from his excellent virtues instead he retained the nobility of his character at all times in short the holy prophet sallallahu alayhi wasallam paved the way for us to achieve everlasting peace communion and union with our maker he said the most honored among you in the sight of God is the most righteous amongst you it is our responsibility as Muslims in today's world to explain all the beautiful teachings of peace and reconciliation illustrated in the life of our holy master the holy prophet sallallahu alayhi wasallam it is only fitting therefore that I leave the last word to our beloved Huzur Aydah Ta'ala bin Nasirul Azeez who once addressed the community in the course of a Friday sermon in the following terms it is a duty of every MD today that he should take the message this message to the whole world that the true teaching of of Islam is the one that has been given to us by the promised Messiah alayhi wasallahu alayhi wasallam you should take the message of love peace and brotherhood and declare to the whole world that Islam was not spread by the sword but by the excellence of his teachings it is the crying need of the time to convince the world that Islam spread during the time of the holy prophet because of his prayers and supplications and in this age God willing this will happen only by presenting the true teachings of of Islam as expounded by the promised Messiah alayhi wasallam the true devotee and servant of the holy prophet of Islam sallallahu alayhi wasallam may Allah so ordain that we are able to respond to this call of other the mere moment in and inshallah become instrumental in establishing peace in the world which our beloved prophet sallallahu alayhi wasallam opined for so much Ameen jizakallah um do you know had come a awesom کو خود تجربہ کر کے دیکھا کہ مطلب یہ نہیں کہ صرف مسلمان تھے اور سمجھ لیا اور کہہ دیا ہاں مسلمان ہیں بلکہ خود غور کیا سمجھا قرآن کو سمجھا اور پھر نشان دیکھے اللہ تعالیٰ کی تائیدات دیکھیں پھر اسلام پہ یقین آیا اسی طرح ہمیں صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے امام باپ مسلمان ہیں احمدی ہیں تو اس لیے ہم احمدی مسلمان ہیں یا انہوں نے وقف کر دیا تو ہم نے وقف کر دیا ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں کیوں احمدی ہیں وقف کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں اور اسلام واقعی سچا مذہب ہے کہ نہیں احمدی ہے سچی ہے کہ نہیں اس کے لیے ہر ایک سارے ماشاءاللہ یہی کلاس جاتی ایک سال کے بعد کلاس ہو رہی ہے تقریبا جو پندرہ سال کے تھے جن کے موں پہ دھاڑیاں نہیں تھیں ہر دھاڑی والا ہے ماشاءاللہ تو بالک ہو گئے ہو اکل آگئی سوچ سمجھنے کی پیدا ہوگی صلاحیت ہر ایک کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے پڑھنا چاہیے اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی آرے ڈالیں اور انگلیش میں اس کی فائی والیوم کمینٹری جو ہے وہ پڑھو جن کو اٹھو پڑھنے نہیں آتی اسے سمجھو بہت ساری آیتیں مسائل جو ہیں سوال اٹھتے ہیں اسی میں سے حل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے انسان کو خود پھر اللہ تعالی سے تعلق پیدا کریں نمازوں میں دعاوں میں دعاوں کا شوق ہو کئی آپ لوگ ہوں گے جن کی دعائیں قبول ہوئی ہوتی ہیں بعض دعائیں ہیں نہیں قبول ہوتی ہیں اس دعا کی فلسفی کا بھی پتا ہونا چاہیے کیوں قبول ہوتی ہیں اور کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی حضرت مسیم مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کھول کے لکھا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان سمجھتا ہے کہ میرے لئے بہتر ہے لیکن اللہ تعالی کی نزدیک وہ بہتر نہیں ہوتی لیکن اگر سنجیدہ ہوکے سنسیر ہوکے دعا گی جاتی ہے تو وہ دعا کریڈٹ ہو جاتی ہے انسان کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی بینک بیلنس دو ختم ہو جاتا ہے وہ نہیں ختم ہوتی وہ کسی نہ کسی وقت اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے مل جاتی ہے نہیں اگر مرنے کی بات کی زندگی پر یقین ہے تو وہاں جا کے اس کا ثواب مل جاتا ہے اللہ تعالی جو قبول نہیں کرتا اس کے بدلے میں بہت کچھ دیتا ہے یہ سوچ ہونی چاہیے اور تجربہ ہونے چاہیے اور اس کے لئے تب ہی پیدا ہو سکتی ہے آدمی خود پانچ وقت نمازیں پڑھنے والا ہو اللہ تعالی سے تعلق پیدا کرنے والا جب اللہ سے تعلق پیدا ہوگا تو تب ہی صحیح رنگ میں اللہ تعالی کی ہستی کا بھی ایک شعور پیدا ہوگا ایک کونسٹ پیدا ہوگا باچکل سوال اٹھتے ہیں نا کہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے یا ایک دوسری صورت بن گئی ہے جو مسلمانوں کی جن کا گائیڈنس کوئی نہیں ہے اور وہ ملہ کے کہنے پہ یا بعض تنظیموں کے کہنے پہ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں یہاں جوب نہیں ملتے فرسٹریشن ہے ان کو تو جا کے آئیسس یا دوسری جو تنظیمیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں اگر یہاں ان کو جواب ہوں کوئی مسروفیت ہو خدا تعالیٰ کی صحیح تعلیم کا علم ہو یہ پتہ ہو جس طرح انہوں نے پر پڑا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ان تھے تو پھر اس قسم کی چیزیں نہ ہوں اسلام کی تاریخ میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسلمانوں نے پہلے حملہ کیا ہو کم از کم پہلے خلفاء راجدین جتے چار خلفاء ان کے زمانے میں بلکہ اس کے بعد کس زمانے میں بھی بلکہ اس سے بھی بعد کہیں نہ کہیں ایسے حالات پیدا کیے گئے جس کے بعد مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہو سکتا ہے چند دنگیں ایسی بھی ہوں جو صرف جنگ کی خاطر زمینیں لینے کی خاطر جیوگریفیکل گینز کی خاطر یا اور ہاتھ چیزیں لینے کیلئے لڑی گئیں لیکن اکثر جنگیں ایسی طرح ہوئیں کل میں نے یہاں تھا جو پیس کانفرنس میں مثال دی تھی کہ چین میں اسلام پھیلا یہ حضرت مسیح مولی اسلام نے لکھا ہے تو چین میں اسلام کوئی جنگ لڑکے نہیں پھیلا اور بہت بڑا وسیع علاقہ مسلمان ہوا جو پاکستان کے وارٹر کے ساتھ لگتا ہے اور آگے آتا ہے بڑی کروڑوں کی عبادی ہے وہاں ساؤتھ انڈیا میں اس صحابہ کے زمانے میں اسلام چلا گیا تھا کوئی جنگ لڑکے نہیں کیا تھا بلکہ سندھ میں کے ذریعے تھے جو ہندوستان میں اسلام پہلے آیا محمد بن قاسم کی ذریعے سے وہاں مجھ سے ایک سوال کیا تھا جنرلیسٹ نے کہ اسلام تو کہتے ہو تم اس طرح نہیں پھیلا انڈیا میں تو جنگ کر کے گیا تھا اس کو میں نے کہا میں ایک مثال ساؤتھ انڈیا کی تھی دوسرے یہ جو مثال جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا اس وقت بھی پہلے ہی ایک مسلمان عورت کی ایک شکایت پہنچی تھی راجہ داہر کے زمانے میں راجہ داہر تھا وہاں کا بڑا ظالم بادشاہ راجہ زند میں اس نے کچھ ظلم کیے تھے اس پر انہوں نے حملہ کیا تھا تو کہیں نہ کہیں کوئی بہانہ بنا جو مسلمان پہ پہلے ظلم ہوئے جس کی وجہ سے پھر جنگ ہوئی پھر آگے فتح ہوتا چلا گیا اس کے بعد پھر جب ایک دفعہ چلے گئے مسلمان پھر آگے بڑھتے چلے گئے اب ایسٹ یورپ میں جو بہت سارے مسلمان ملک ہیں ان میں سے اکثریت ایسی جنگیں ملک ہیں جو پیغام پہنچا تھا جنگوں سے تنی آئے تھے گو سپین میں جب مسلمان آئے ہیں تو یہ سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے یوکے میں پہنچ گئے دوسری طرح سے اٹلی اور وہاں سے ہو کے نکل کے فرانس سے آگے بوزنیاں سربیہ وغیرہ کی طرف بھی چلے گئے لیکن جنگوں کی اتنی زور نوبت نہیں آئی تھی اس کے علاوہ بھی اسلام پھیلتا رہا ہے لیکن بارحال جیسا کہ میں نے کہا بعض بادشاہ ایسے بھی تھے جو انہوں جنگیں میں لڑیں اگر بانہ ان کو پہلے ملا پھر انہوں نے اس بانے کا نجاز فائدہ یا زیادہ فائدہ بھی اٹھا لیا لیکن اس سے پہلے حضرت عمر نے تو ایران پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی جو کاتسیا کی جنگ جو لڑی گئی ہے جب ایران فتح ہوا ہے وہ عمر نے فرمایا تھا کہ اندر حملہ نہیں کرنا لیکن وہاں جو مسلمان عبادی تھی بورڈر پہ ایرانی فوجیں بار بار ان پہ حملہ کرتی تھی اور ان کو پیشے دھکیلتے تھے مسلمان آخر وہاں کے جو کمانڈر ان چیف تھے اس جگہ کے اور گورنر تھے ان کو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیوں بار بار حملے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم حملہ کریں کیونکہ جب تک ہم یہاں بیٹھیں یہ بار پر حملے کرتے رہیں گے ان کے خیال میں ہم طاقت بن رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں لڑنا نہیں اس لیے ہمیں کمز کو اتنا ہم دے ہیں کہ ہم ان کی دفعہ ایک دفعہ ان کی تیریٹری میں چلے جائیں ان کے علاقے پہ ہمارا قبضہ ہو جائے کچھ علاقے میں تو پھر باز آ جائیں گے حملے کرنے سے تو بہت مجبور جب کئی سالوں تکی جنگ ہوتی رہے اس طرح حملے ہوتے رہے ایرانیوں کے تب اجازت دی حضرت عمر نے اور پھر جب اندر چلے گئے ہیں تو پھر وہ ایرانی فوج جو تھی بڑے جب بادر بنے پھرتے تھے ہاتھیوں والے اور ان کے پاس بہت کچھ تھا سمان وہ ایسے دوڑے کہ وہ دوڑتی چلے گئے وہاں سے جب وہ دوڑتا چلے گئے تو مسلمانوں نے سارا علاقہ لینے شروع کر دیا آخر لوگوں نے مسلمانوں شروع کر دیا اس علاقے میں لیکن زبردستی مسلمان نہیں بنایا کسی کو یہ بھی عمر کے زمانے کی بات ہے نا جب غالبا شام کا علاقہ دے گا ہیسائیوں کی جو حکومتی روم کی جب بادشاہ نے عملہ کیا اور فوجیں ان کی آگے آگئیں اور مسلمان سمجھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے جب وہ واپس جا رہے تھے تو جو ٹیکس انہوں نے غیر مسلم ہونے کی حصیت سے عیسائیوں سے لیا ہے تو وہ ان کو واپس کر دیا عیسائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ عیسائی حکومت ہو روم کے بادشاہ کی حکومت ہمارے اوپر آئے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہی حکومت رہے ہیں کیونکہ انصاف سے ہمارے سلوک کر رہے ہیں تو اگر زبردستی اسلام پھیلا ہوتا تو یہ انصاف کے سلوک کی مثالیں نہ ہوتی ہیں بس یہ چیزیں ساری یہ جو آج کلدہشت گروپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ہر ایک کو مسلمان بنا دینا ہے اور جو اسلام پہ عمل نہیں کرتا اسی گردن کار دی نہیں ہے بلکہ اپنے ہی جو غیر جو دوسرے فرقیں علاوہ سلفیوں اور واپیوں کے شیعوں کو بھی مار دیتے ہیں اور دوسری قومیں جو ہیں یہ یزیدی جو ہیں ایک مذہب ہے ان کا اس علاقے کا اس کے لوگوں کو انہوں نے مارنا شروع کیا ان کی عورتوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا حالانکہ بالکل غلط ہے کہ کونکوبائنز بنانے کی اجازت ہے اسلام میں اسلام میں اجازت بالکل نہیں ہے تو یہ لوگ جو یہاں سے جا رہے ہیں فرسٹیٹ ہو کے سارے اس لیے کہ نہ ان کو اسلام کی سن سکھایا نہ انہوں نے تاریخ پڑھی نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت العالمین ہونے کا صحیح ان کو کونسپٹ اور فہم ہے اس لیے سارے بگڑے ہوئے لوگ ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن کریم بھی پڑھنا چاہیے تفسیر بھی پڑھنی چاہیے سیکھنا چاہیے آپ لوگ جو واقفین نوے سارے خاص طور پر پڑھیں تاکہ پتہ لگے کہ اسلام اور قرآن کی تعلیم کیا ہے دیکھ اور کوئی بات پندرہ منٹ باقی آپ کے پاس نہیں اٹھارہ منٹ مائکرو فون دے دو پچھلے کو تہلے اس نے آت کڑا کیا تھا سلام علیکم حضور حضور اگر آپ کی اجازت ہو دو سوال پوچھ سکتا ہوں پہلے ایک تو پوچھو حضور پہلا سوال آپ کے دورے کے بارے میں تھا آپ نے ریسنٹلی آرلنڈ گئے تھے تو اس میں میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ادھر ایمپیز وغیرہ صاحب کی ملاقات ہوئی اور لوگوں سے ملاقات ہوئی تو آپ کو کس طرح لگتا ہے چونکہ وہاں پر ریلیجن کا زیادہ زور ہے تو یہاں کے لحاظ سے وہ زیادہ ریسیپٹیو ہیں اس سنس میں کہ وہ میسیج سمجھ رہے ہیں وہ میسیج تو سمجھنے کا پتہ نہیں لیکن بہرحال یہ ہے کہ آئریش لوگوں میں ایک خصوصیت ہے یہاں والوں یہاں تو یہ نا ذرا کرٹیسی سے ایک بھی آزنی ذرا ہاں جی یوں جی بڑا اچھے ایٹیکیٹس اور اخلاق سے مظاہرہ کر لیتے ہیں لیکن وہاں کے لوگ اگر سچی بات لگتی اچھی لگے تو تعریف کرتے ہیں نہ لگے تو نہیں کرتے تو ان لوگوں میں کم از کم یہ ہے کہ جو پیغام اسلام کا حقیقی پیغام جو دیا جاتا ہے اس کو اچھا سمجھتے ہیں اگر سیپٹیو ہون اسی مراد ہے کہ کیا وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان میں بھی دنیا داری ہے بڑا وقت لگے گا بھی لیکن بہرحال ایک ہے کہ اگر ہم کوئی سپیڈ ورک کر لیں بنیادی کام کرتے چلے جائیں ان کو اسلام کی خوبصورت علیم بتاتے جائیں تو ایک وقت آئے گا جو بریک تھو بھی انشاءاللہ ہو جائے گا دوسرا دوسرا حضور میں نے پوچھنا تھا آپ نے بھی مسلمہ اللہ اسلام کی نظم بتایا تو اس میں سٹیڈی ہمیں تو ترجمہ قرآن اجید کا مطلب جو حضرت عیسیٰ کے لحاظ سے ترجمہ ہمارا صحیح ہے لیکن جو نون ایمدیز ہیں وہ سٹیڈی دوسرے ترجمہ کو کریں گے تو ان کو جو پاکستانی خاص طور پر ہیں نہیں نہیں صحیح ترجمہ کریں گے تو ان کو تبھی تو میں نے کہا ہے کہ جو فائی والیوں کومنٹری اس کو پڑھو اس میں عربیک لیکسگون کو بھی حل ہوا دیا ہوا ہے جو وفی کا مطلب وہاں لکھا ہوا کیا ہے اس کو بتایا ہے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ عربی کے رولز ہیں ریگولیشن کے گرامر کا رولز ہیں اس کے مطلب یہ ہوتی ہے رفع کے معنے کیا ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ صحیح رفع کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ قرآنی الفاظ کی ڈکشنری جو ہے اسی والیوں میں سے ملک غلام فریض صاحب نے وہ پلس اور الفاظ لے کے ایک چھوٹی ڈکشنری بنائی ہے جو قرآن کی الفاظ کی ہے جو اس کے مختلف معنے صحیح معنے دیتی ہے اور عربی گرامر کے رولز ہیں ریگولیشن کے مطابق دیتی ہے اور دو دنیا کی مختلف عربی ڈکشنریز ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کو بنایا ہوا ہے وہ آپ کے بک سٹال میں موجود ہے اتنی سی کتاب ہے خرید لینے چاہیے ہر ایک کو جو پڑھنے کا جن کو شوق ہے اس سے آپ کو صحیح مطلب ہے ان کو قائل کریں کہ تم جو مانے کرتے ہو وہ مانے اس لیے غلط ہیں کہ یہ ڈکشنری کے الفاظ یہ کہتے ہیں رفع کیا مطلب ہے اور توفی کیا مطلب ہے تو اس طرح ان کو قائل کرنا ہے دوسرے ہر ایک کو قائل کرنے کے لیے ایک ہی دلیل نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک بہت زیادہ علمی آدمی ہے زیادہ آپ کے پاس اپنے آپ کو بڑا سکولر سمجھتا ہے یا پڑا لکھا سمجھتا ہے اس سے اس طرح بات کرنی ہے تو اس کو آپ اس کی مثال دیں گے ایک شخص ہے اتنا پڑا لکھا نہیں ہے وہ جذباتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہر مسلمان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بھی ہو تو جوش دکھاتے ہیں یہ اور بات ہے کہ جوش ان کا غلط طریقے سے وہ ظاہر ہوتا ہے اور کہیں اتجاج اور توڑ پھوڑ اس طرح لیکن دل میں ان کے کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ظاہر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہے یا دلوں میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے ہوگی اس محبت کا ہی وجہ ہے نا کہ وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں چاہے وہ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں نا تو ان کو ان کے لیے یہ دلیل ہوگی کہ دیکھو تمہیں محبت ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو تو تم زمین میں دفن آ رہے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے چھوٹے نبی ہیں ان کو اسمان پر لے جا رہے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح کی دلیلیں بھی کام آتی ہیں تو مختلف دلیلیں ہر ایک لیے کام کرتی ہیں اس کو دیکھ کے اس لیے میں کہتا ہوں پرسنل دوستیاں ہوں گی تعلق ہوں گے تبھی دل سمجھائے گی جب آپ گرامر کی روح سے بات کرتے ہیں نا ہر ڈکشنری سے معنی بتائیں گے تو ان کے مولوی بھی کہتے ہیں ان سے بات ہی نہ کرو جے ٹھیک ہے جے جزاک اللہ حضور میرے پاس بھی ایک سوال تھا لیکن آپ کی دوسرا سوال آگیا آپ نے جو بھی بیان کی ہے نا کہ اسلام جو پھیلا تھا ساؤتھ انڈیا میں اور سندھ میں یہ سابا کے دور میں ہو چلا گیا تھا حضور یہ بات عام پائی جاتی ہے کہ جو ہندوستان میں میجورٹی جو مسلم آئی تھی وہ عرب اور وہ جو مغل حکومت آئی تھی ان کے دور میں آئی تھی اور یہ بات بھی سنا جاتا ہے کہ انہوں نے تلوار کے زور پہ جو مغل بادشاہ تھے اور جو عرب سے اور اغوانستان سے آئے ہوئے تھے انہوں نے زبردستی لوگوں کو کنورٹ کیا تھا اسلام میں اور جو ہندوستان میں مسلمان میجورٹی پھیلی ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلی ہے اس کے باوجود ہندووں کے اکثریت ہے وہاں اگر پھیلی تلوار کے زور سے تو سارے ہندوستان پہ مسلمانوں قبضہ تھا ایک وقت میں جی جی تھا دیکھا نا اس کے باوجود ہندو اکثریت میں رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی اب مسلمان ہوئے زیادہ تر ان میں میجورٹی دل سے کنورٹ نہیں ہوئے وہ تلوار کے زور پہ پھر ہے کہ دل سے کنورٹ نہیں ہوئے تو جب مسلمانوں کی حکومتیں ان کو زوال بھی آتا رہا نا وہاں جی آتا ہے وہ چھوڑ کے چلے کو نہ کہے وہ دوسرے علاقوں میں مائگریٹ کیوں نہ ہوگئے پھر رہا ہے کہ ساؤت انڈیا میں بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی تھی جو حضرت عیسیٰ کے حباری تھے کیا نام ہے ان کا انڈیا گئے تھے انڈیا میں جو گئے تھے تھامس وہ گئے ہیں انہوں نے وہاں جا کے عیسائیت پھلائی اور جب اسلام وہاں گیا ہے تو ان عیسائیوں میں سے بھی مسلمان ہوئے ہندووں میں سے ہوئے یہ جو علاقہ ہے نا سندھ کا اس میں کہہ سکتے ہیں کہ محمد قاسم یہاں آیا تو اس علاقے میں مجورٹی ہو گئی مسلمانوں کی اس لیے کہ اس لیے جنگ ان سے ہوئی اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے ان میں ڈر کے مارے انہوں نے قبول کر لیا ہو لیکن میں نے یہ مثال دی ہے کہ وہ عیسائیوں کا علاقہ بھی تھا جہاں حضرت عمر کے زمانے میں اس لیے اصل تو خلفائی راجدین کیوں کہلاتے ہیں اس لیے کہ وہیں خلافت راجدہ وہ صحیح راجدہ خلافتی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کا دم پھر تھی بعد میں ایسی بادشاعتیں آئیں جنہوں نے بادشاعت کے طور پر بھی کیا اور لوگوں نے کہا جب انفلنس وہاں ہو گیا تو لوگ ڈر کے مارے بھی یہ سمجھنے لگے کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو ہم زیادہ بینیفیٹ حاصل کر لیں گے بعض ٹیکسوں سے بچ جائیں گے یہ صحیح ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پہلی خلافت راجدہ اور پہلی سینچری اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھا اسلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت راجدہ پھر پہلا زمانہ پھر ملوکیت کا کچھ زمانہ پھر جابرباشات کا زمانہ اور ایک ہرزار سال کا اندھیرہ زمانہ اب وہ جو ایک ہزار سال کا زمانہ تھا اس میں بہشات تھی ان کو اس سے ورد نہیں تھی کہ اسلام پھیلتا اور کس طرح مسلمان ہوتے ہیں ان کو اس سے ورد یہ تھی کہ ہمارے کتنا بڑا رقبہ ہم اپنے زیرے اثر لے کے آ جاتے ہیں کتنے وسیع ملک ہمارے آ جاتے ہیں اس پہ وہاں کو جو کمزور لوگ تھے انہوں نے اسلام کو گول کر لیا ہوگا لیکن پھر بھی یہ کہنا کہ اندوستان میں اسلام صرف تلوار سے پھیلا یعنی پھیلا اگر پھیلا جب موقع انسان کو ملتا ہے اگر دل نہ بدلہ ہو تو موقع ملتا ہے تو چھوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر اسپین میں مسلمان ہوئے مسلم یہاں بھی کہتے ہیں اسلام پھیلا تلوار سے جو یہاں کا اسلام تو پتہ نہیں تلوار سے پھیلا کے نہیں لیکن عیسائیت جو دوبارہ آئی جس نے مسلمانوں پر قبضہ کیا انہوں نے بہرحال تلوار چلائی اور جتنے مسلمان تھے ان کو قتل کیا پرسیکیور کیا جاتا تھا اب میں اسپین جب گیا ہوں جہاں آخری شہر تھا مسلمانوں کا جہاں مسلمان ڈیٹھ سو سال تک اپنے آپ کو پھر بھی اکٹھا کر کے رکھتے رہے لیکن وہاں بھی جب ظلم ہوا پھر وہ سمندروں میں چلے گئے بلکہ سمندر میں حکومت کے ذریعے سے ان کو کشتیاں بھی بھیجا جاتا تھا تھا کہ ٹھیک ہے تم مراکو چلے جاؤ یا ساتھ کے ملکوں میں چلے جاؤ لیکن جب وہ سمندر کے پیچ میں جاتے تھے تو کشتیاں ڈباہ دیتے تھے یا جہاز ڈباہ دیتے تھے اس طرح بھی ختم ہوئے تو عیسائیت مسلمان ٹھیک ہے دینی لحاظ سے کمزور ہو گئے تھے اور جو اصل روح ہونی چاہیے مذہب کی وہ ان کے دل میں شاید اتنا نہیں رہی ہوگی اس لیے ایک تو خوف زدہ ہو کے انہوں نے اسلام چھوڑا اور پھر اگلی نسلوں میں چھ سات سو سال کے بعد وہ عیسائیت پکی ہو گئی لیکن ابھی بھی ان کے دلوں میں ایک اسلام کا تصور ہے جب ان کو صحیح بتاؤ نا تو وہ ایک غور سے سنتے ہیں سپینش بھی ہم اصلا ولنسیا کی مسجد کا اصطاہ ہوا ہے وہاں ایک عورت تھی کہتی میں مسلمانوں کی آرگنائزیشن اس کی چیئر پرسن ہوں لیٹر تھی میں کہا تم تو سپینش لگتی ہو تم کنورٹ ہوئی ہو تو مجھے کہنے کی نہیں میں کنورٹ نہیں ہوں کنورٹی نہیں ہوں میں ریورٹ سے ہوں میں کہا وہ کسی آپ کہ میں تو مسلمان تھے پہلے میں دوبارہ واپس آئی ہوں اسلام میں اور اسی طرح ہم میں سے بہت سارے لوگ آئے ہیں تو جن کے دلوں میں تھا اسلام اسلام کی اہمیت تھی وہ اس دلوں کو یاد رکھتے ہیں جو عیسائیوں نے ان پر کیا ابھی بھی سپین میں ایسے لوگ ہیں اور ابھی بھی ایسے پہاڑوں میں ایسے قبیلیں ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہراً اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اندر جا کے پیچھ چھپ کے ہیں ویلیز میں بیٹھے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اسلام کی تو اگر اگر صرف تلوار سے پھیلا ہو تو ابھی تک ان میں قائم نہیں رہ سکتا اتنا ریزسٹ کو ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے کچھ ہوں گے ایسے سو فیصد نہیں کہہ سکتا لیکن یہ بھی آن سلام کی پیشگوئی کے مطابقی ہے نا کہ ایک ہزار سال کا اندھیرہ زمانہ اور اس میں بھی جب مجددین پیدا ہوتے رہے تو مجددوں نے تلوار نہیں چلائی یا جو مسلمان سکولر اور لیٹر پیدا ہوتے رہے جو مذہبی سکولر تھے انہوں نے تبلیغ کیا نا ان کے ذریعے سے ہی ان کے علاقوں میں دیکھ لو وہیں ہے زیادہ اسلام کی پبندی ٹھیک ہے دیلی میں بہت سارے بزرگ آئے اس لیے دیلی میں اسلام ہے کلکاتا میں نہیں آئے وہاں نہیں ہے دیکھ اور ایک اور یہ سوال تھا کہ اس سوال کے بارے میں ہمارے جماعت کے کچھ لوگوں میں ملا جولہ رد عمل پایا جاتا ہے کہ جو سپر مارکیٹس میں کام کرتے ہیں چاہتے ہوئے بھی ہم بچ نہیں پاتے سمٹائم یہ جو پور کی ہینڈلنگ شراب کی ہینڈلنگ ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اس کی طرف خوابی لیتے ہیں اگر تو آپ لوگ ایسے جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں سوالٹر ہاؤس میں جہاں پورک سوالٹر کیے جاتے ہیں پھر آپ کرتے بھی ہیں اس کا سارے پروسس میں انساء لیتے ہیں اور پھر پنچاتے ہیں ٹھیک ہے وہ غلط ہے یا پکا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں ریسٹورنٹ میں کام کر رہے ہیں وہ چیز غلط ہے لیکن اگر وہاں کیشئر ہے یا کچھ اور کام کر رہے ہیں کاؤنٹر پہ ہو برائے راست پکانے میں اور سروس کرنے میں انوالو نہیں ہو تو یہاں مجبوری ہے کام کر لیتے ہیں لیکن سور ایسی چیز ہے کہ قرآن شیف میں لکھا ہے کہ اگر انسان بھوکا مر رہا ہو تو اس کے لئے سور کھانا بھی جائز ہے ٹھیک ہے نا تو اگر بھوکا مر رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے وہاں تو اس کے لئے وہ جائز ہے لیکن جماعت کے لئے اس لئے جائز نہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تمہارے لئے تو جائز ہے لیکن جماعت کے لئے جائز نہیں اس لئے تمہارے سے چندہ نہیں ہم لیں گے کیونکہ جماعت بھوکی نہیں مر رہی تم بھوکے مر رہے تو تم کھالو جماعت بھوکی نہیں کہا رہی تو وہ مال کھائے ٹھیک لیکن شراب کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ آنسر نے فرمایا کہ اس کو بنانے والا مکشید کرنے والا اس کو رکھنے والا اس کو بیجنے والا سرو کرنے والا سب پر لانتہ ہے تو شراب عمل خبایس زیادہ ہے حضور وہ جو ڈلیور کرتے ہیں جو چائنی roster ہے کہ ایسے عمرے میں بغرم کرتے ہیں کہ اجلا کے دیری parachuteải میں بغرم شراب ی ہاں ہر اجھپ نہ جا پڑاً کر دیا ہے تو اس کا دیکھ گا یہ کہ اے شرما بان خمفیpiece کیس پر اس چلتے گی آئے بپنی بیدی kgb centre ک Electric is ان �ilight بھیağı没有 انہیں کograph جو ایکنومک سسٹم ہے ان ملکوں کا وہ انٹرس ٹیٹ پر دیپینڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا پھر بتائیں کہ آپ چندہ دے سکتے ہیں آپ بینک میں کام کر رہے ہیں وہاں ہی ہینڈل کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیز جو ڈریکٹ انوال ہو جس میں ہم برگر بنا رہے ہو برگر کنگ میں سور کا ہم برگر بنا رہے ہو یا سور کو فرائی کر کے دے رہے ہو تو پھر چیزیں غلط ہیں اس طرح حد تلبسائی کوشی کریں کہ ڈریکٹ انوالمنٹ اس میں نہ ہو باقی جہاں اس کی مجبوری ہے وہاں زیادہ باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کو پتہ لگے گا پھر انڈیویجیل کیس کو جو میرے پاس جو معاملے آتے ہیں تو ہر انڈیویجیل کیس کو میں دیکھتا ہوں پھر اس کندہ کو فیصلہ کر دیتا ہوں کہ کیا چیز اس میں سے جائز ہے اور کیا نہیں جائز ٹھیک ٹھیک ہے جزاک اللہ حضور اسلام علیکم حضور ایسے سوال میرے سے کیا گیا تھا ایک دہریے سے جس کا میں جواب نہیں دے سکا اور میں مشروع لینا چاہ رہا تھا اس بات ہو رہی تھی مقصد زندگی کے مقصد پہ کہتا ہے مجھے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ زندگی آپ کیوں پیدا ہوئے ہو تو میں نے جواب دیا کہ ہم اچھائی کی طرف جائیں خدا کو جانے اور ایک قسم کا ایک امتحان ہے اور پھر کہتا ہے لیکن خدا کو ضرورت ہے آپ کی نمازوں کی آپ کی جو ورشپ کی میں نے کہا ہے مجھے فیل تو نہیں ہے خدا کو تو میری ضرورت نہیں ہے کہ میں خدا کی عبادت کروں لیکن مجھے ضرورت ہے تو اس نے پھر کہا کہ لیکن یہ پھر زندگی کا مقصد خدا کی طرف سے کیا بنا یعنی آپ کا امتحان ہے لیکن خدا کو کوئی فائدہ یا بے فائدہ نہیں پہنچا تو مجھے جواب نہیں دینے آیا قرآن شیعہ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جن و انسان کو اس لئے پیدا کیا وہ عبادت کریں آدم اور شیطان کی جو گفتگو ہے جو قصہ ہے اس میں بھی نیکیوں کے کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تم دونوں ہو مخلوق تو وہ بھی شیطان بھی مخلوق میں صحیح ہے نا شیطان کو انہیں کوئی ایک فگر نہیں تھا جو ایک شخص تھا شیطان وہ لوگ ہیں جن کے خیالات بد ہیں برے خیالات والے اور آدم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکم سے آیا اور اللہ تعالیٰ کی حکم کو آگے پہلانے والا اور اس پر عمل کرنے والا تھا نیکی کرو ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو کہ تم یہ نیکیاں کرو گے تو تم جنت میں رو گے ہمیشہ برہیاں کرو گے شیطان کی باتوں میں آ جاؤ گے تو تمہارے لئے نقصان ہوں گے اس دنیا میں ایک چور ہے چوری کرتا ہے شیطان کے حکم پہ آگے چوری کرتا ہے نا اس کو فرشتے نہیں دا کرتا ہے نہیں کہ الہام کیا کہ تم چوری کرو بڑے پیسے کمال ہوگے ٹھیک ہے نا اس کی شزا ملتی ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نہیں کہا کہ تم چوری کرو اس کو شیطان نے کہا ایک دوسرا شخص ہے وہ اس لیے کہ نہ صرف میں نے گناہ سے بچنا ہے اس غلط کام سے بچنا ہے بلکہ اس غلط کام سے میں بچ کے اس لیے بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے اور مجھے اس کا ریوارڈ ملنا ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کو ضرورت تو نہیں ہماری لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو رستے بتا دیئے اور پھر دو رستے بتا کہ یہ نہیں کہا کہ تمہیں بس اس پہ عمل کر لو بس ٹھیک ہے دنیا تمہیں ہوا اور ختم ہو گئی زندگی اور کچھ نہیں ہوگا بتایا کہ اس کے بعد کی زندگی بھی ہے جو ہمیشہ رینے والی ہے ٹھیک وہی ایٹرنل زندگی ہے نا اس میں تمہیں میں اور بھی ریوارڈ بہت سارے دوں گا ٹھیک ہے نیکیوں اور برائیوں کی نشاندہ ہی کر کے ہمیں اللہ نے یہ کہا کہ نیکیاں کرو گے تو دنیا میں بھی فائدہ اٹھا لوگے اور آخرت میں بھی برائیاں کرو گے دنیا میں بھی سزا پاؤ گے اور آخرت میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو برائیاں نہیں کرتے بڑے اچھے اخلاق کے ہیں خدا کو نہیں مانتے عبادت نہیں کرتے ان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں ان کو سزا دے رہا ہوں ان کو ریوارڈ ملتا ہے لیکن یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہیں جو میں نے حکم دیئے تھے یہ دو تھے تم نے شیطان کے پیچھے چلے اس لیے تمہاری جو سزا ہے وہ ڈیو ہے وہ تمہیں بعد میں جا کے مل جائے گی اس دنیا میں تمہارے اچھے گاموں کا تم اچھا بدلہ لے رہے ہو ٹھیک ہے ایک کیپٹن کسی فوج کا تھا ان اس نے بغاوت کی اور اس کو متعلق حکم ہوا کہ سزا دے تو بادشانے کا ٹھیک ہے یہیں یورپ میں کئی پرانے کی بات ہے اس کو لے کے جا رہے تھے سمندر میں طفان آ گیا اس پہ جو نیچے جو ان کے شپ کے بیسمنٹ میں کینن وغیرہ توپیں اور یہ تھی ساری وہ ان کی چینیں ٹوٹ گئی اتنا طفان تھا اور خطرہ تھا کہ جو توپیں ایک دو اندر پڑی ہیں وہ اس طرح ہل 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 کے جہاز کو توڑ نہ توڑ دیں جہاز ڈوب جائے گا اب اس حالت میں کوئی نیچے جا کے ان چین کو بند دے کے لیے جورت نہیں کر سکتا تھا کیپٹن نے کہا کہ کون ہے جو جائے گا اس نے کہا کہ میں جاؤں گا جاتا ہوں خیر اس کی چینیں وغیرہ اس قید تھا کھول دیں اس پکا نیچے بھیجا گیا ہے اس نے بڑی محنت کی اور ساری توپوں شوپوں کو اس نے بند دیا اور اس کے تھوڑی دیر پر سمندر کا طفان تھب گیا جہاز کنارے پہ آیا اس سے پہلے کیپٹن نے اس کو تمگا لگایا بہادری کا کہ ایسی بہادری کوئی نہیں کر سکتا اس کے پر جو سزا دینے کے لیے جس جزیرے میں جا کے اس کو اتارنا تھا وہاں اتارا اور اس نے کہا کہ اب تم سزا کیلئے تمگا تمہیں لگا اس بہادری کا اب سزا یہ تمہاری حکم ہے تمہیں شوٹ کرنے کا وہاں جا کے تمہیں شوٹ کر دیا ٹھیک ہے تو دنیا میں بھی یہ مثالیں ہیں تو خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں لیکن خدا نے ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں کہا کہ اچھے کام کرو گے تو دنیا میں بھی تم اچھے کاموں کا عجر پاؤ گے اور آخرت میں بھی دوسرے لوگ جو برے کام کریں گے وہ دنیا میں بھی برے کاموں کا عجر پائیں گے اور آخرت میں بھی تیسرے لوگ وہ ہیں جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں وہ دنیا میں اچھے کاموں کا عجر پا لیں گے لیکن کیونکہ خدا کو بھول گئے جو ان کی بیسک مقصد ہے عبادت کا وہ بھی ایک چاہیے نا دو حقوق ہیں انسان کے ایک اللہ کا حق ایک بندوں کا حق بلکہ حضرت مسیح انسان نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ بندوں کا حق بڑھ جاتا ہے اللہ کے حق سے جو تم ادا نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی ٹھیک تو ان دو حقوق کا ہم نے خیال رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے مذہب یہی بنایا ہے کہ دو حقوق ہیں ان دونوں کا خیال رکھو تو تمہیں اس دنیا میں بھی خوش رہو گے اگلے جہان میں بھی ٹھیک باقی یہ صحیح ہے کہ نہ اللہ کو ہماری پاست کی ضرورت ہے اور نہ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک پیدا کرنے کے بعد ہمیں کہہ دیا ہمیں جانور نہیں بنا دیا جانور آتا ہے اپنی فطرت کے اوپر چلتا ہے انسان کو اس نے چوئس دیا عقل دی یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے اب اس برائی اور اچھائی کی عقل دینے کا کوئی ریوارڈ بھی تو ہونا چاہیے نا اور اس کی سزا بھی ہونی چاہیے جس طرح اس دنیا میں ہوتی ہے تمگاہ لگایا اور شوٹ بھی ہو گیا تو یہ فرق ہے باقی دیریہ کے لیے تو بہت ساری اور بھی دلیلیں ہیں پڑھنے کے لیے اس لیے میں نے کہا تھا جو ہمارا خدا آور گاڈ کتاب ہے ایک اور بھی ایک سائنٹیفک اپروچ کے لحاظ سے نورویہ کے ایک عورت نے کتاب لکھی ہے میں نے کہا تھا ترجمہ بھی انگلیش میں کر دیں خدا اللہ انگلیش میں نے کہا اوشید کر رہے ہوں ان سے بھی مزید دلیلیں خدا کی ہستی کی مل جاتی ہیں دیکھ چلو ایک سوال کر لو راہیل صاحب میں نے آپ سے یہ کوئسن کہنا تھا کہ اس وقت جو دنیا کے حالات جا رہے ہیں میڈل ایس دیکھ لیں یورپ دیکھ لیں پرائیوٹ لائف دیکھ لیں لوگوں کی کئی بھی سکون نہیں ہے آئیسس جو آگئے ہیں پاکستان کسی بھی دنیا میں ورلڈ وار تھری کی ایک پیشکوئی تھی مسیح مہود کی ایک تمثیلی کچھ پیشکوئیاں ہوتی ہیں اس انداز میں پوری نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کا لنک ہو جاتا ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح پوری نہیں ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی ورلڈ وار تھری جاری ہے یا دنیا کے حالات جاری ہیں ورلڈ وار تو شروع ہو چکی ہے میں تو پچھلے چار سال سے کہہ رہا ہوں ہو رہی ہے اور پچھلے دنوں میں پور فرانسز نے بھی اپنا ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کہا کہ ان لوگ سمجھ رہے کہ ورلڈ وار نہیں شروع ہوئی ورلڈ وار تو شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ جاری ہے اب تو انہوں نے بھی ریالائز کر لیا ہے کہ ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے اس نے پور فرانسز کا میں کہہ رہا ہوں نے بیان دیا کل میرے پاس وہ بیٹھا تھا جو ان کا پادری کا یہ ہے وہ کارڈینل تھا یا آج بیشپ تھا آج بیشپ کارڈینل تھا تو وہ اس کو میں نے کہا اس نے کچھ سوال کرتا میں نے یہ کہا تمہارے پوپ نے بھی کہتے لکھنا تمہارے پوپ نے بھی کہتے لکھنا تمہارے پوپ نے بھی کہتے لکھنا ورلڈ وار شروع ہوں کہتا ہاں بات تو ٹھیک ہے تو میں کہی پیشگوئیاں ٹھیک اور یہ جاری ہیں اگر ناخف پہچاننا کل میں نے جو پیس کانفرنس میں تقریب کی تھی وہ تون لینا ضرور آئے گی نا ایم ٹی اے پہ تو اس میں اس میں خیر ایک طور پر میں آئیسیس وغیرہ بتا دی ہے کھل کے کہ کیا چیز ہے اور کس طرح اسلام کی تعلیم کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر یہ ہے کہ ان حکومتوں کا جو بڑی حکومتیں ان کا رول کیا ہے ٹھیک ہے یہ ان سارے فسادوں کے پیچھے یہ لوگ ہیں سوال دریکٹی لیوال میں نہیں ہیں امریکہ یا یورپ یا کوئی لیکن انڈریکٹی لیوال میں ہیں اس لئے یہ پارٹ آف ورل وار ہیں سیریہ میں جو کچھ ہو رہا ہے پکوانشدان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حصہ تو یہ لوگ بنے ہوئے ہیں امریکان فوج میں بیٹھ ہیں کیوں بیٹھ ہیں اب سیریہ میں پہلے پندرہ سو فوج میں بھیجی تھی انہوں نے آئیسیس کے خلاف اب کل پرسوں دوبارہ امریکہ نے پندرہ سو سولجر بھیجے نا اپنے یہاں سے بھی جا رہے ہیں ایر سٹریکس ہو رہی ہیں تو یہی چیزیں ورلڈ وار تھی ہیں اور کیا ہے تو ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے ہاں اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے جا کے وہ اب دیکھتے ہیں انتظار کرو یہ دعا کرو بچ جاؤ اس سے چلو پھر سلام علیکم